اگر انسان کا ماضی اچھا ہو حال اچھا ہو پھر بھی مستقبل کا خوف رہتا ہو تو ایسا کیوں ہے ہر انسان کا آپ کو کیسے پتا ہے ہر انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر انسان کی طرف سے بات کرتا ہے اور ہر انسان کی یہی خامی ہے کہ اپنے خیال کو ہر انسان کا خیال سمجھتا ہے کہتا ہے کہ آج تل سب لوگ پریشان ہیں تو یہ سب لوگوں کے بارے میں کہہ دینا کہ سب لوگ پریشان ہیں یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے سب لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا آپ کا کام تو نہیں ہے تو آپ پیور اپنی ذات تک رہیں اور تھوڑا سا پھیل جائیں سوال کو امنٹ کر لو کہ کچھ لوگ پریشان ہیں اب سوال کیا ہوا کہ اگر ماضی صحیح ہو حال بھی تکلیف دے نہ ہو پھر بھی مستقبل کا اندیشہ رہتا ہے اس کو نیت کی اصلاح چاہیے مستقبل کا تعلق یا تو باخبری سے ہے یا نیت سے ہے باخبر ہونے والا جانتا ہے کہ یہ چیز آ رہی ہیں باخبر آدمی کون ہوتا ہے اس کو یہ بتا ہو کہ ایسا وقت آ رہا ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتا ہے کہ آ رہا ہے تو یہ لوگ تو آنے والے طوفان کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور پریشان نہیں ہوتے مثلا کوئی کہے کہ حمالہ چل کے آ رہا ہے اور دھرتی پر آکاش گرنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گرے وہ پریشان نہیں ہوتے باخبر آدمی پریشان نہیں ہوتا باخبر کی خوبی یہی ہے اس کے لیے جینئس کے لیے جس آدمی کی دنگاہ کھلی ہوئی ہو یعنی جاننے والا اس کے لیے کوئی چیز بسیگہ ونڈرز نہیں رہتی یعنی جس پہ وہ حیران ہو تو جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ سب لوگ سب سے جدا ہو جائیں گے اب یہ کوئی مفروضہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ این حقیقت ہے آر سے پہلے بھی بہت سے لوگ بہت سی دفعہ کٹھے ہوئے اور بہت سی دفعہ الگ ہو گئے اور بہت عرصے تک نہیں ملے بلکہ پھر کبھی نہیں ملے اس کو شائروں نے کہا کہ کشتی کے مسافر دریاء پر کشتی کی سنگتیں اور ترنجن کی لڑکیاں کبھی مل کے نہیں بیٹھتے تو بیڑی دپور اور ترنجن دی کڑیاں پھر کب ملے گی اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو دوبارہ نہیں ملتا اور جب دوبارہ ملتا ہے تب بھی وہ آدمی نہیں ہوتا جو کل ملاتا اور اپنے آپ سے اپنا آپ بھی دوبارہ نہیں ملتا کچھ نہ کچھ چیز نکل چکی ہوتی ہے کوئی نیا پرابلم آ چکا ہوتا ہے زمین سے کوئی وزن جا چکا ہوتا ہے اور زمین پر کوئی نیا وزن آ چکا ہوتا ہے کوئی ذمہ داری اس کے اوپر آ چکی ہوتی ہے کوئی فرض کو تاہی بن چکا ہوتا ہے کہیں لماز رہ گئی ہوتی ہے اعمال نامہ یا ادھر ہو جاتا ہے یا پھر ادھر ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا ہے زندگی کا قانون یہی ہے کہ دو لمحات دو consecutive moments آپ کبھی ایک حالت میں رہ نہیں سکتے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں واقعہ ہو چکا ہوتا ہے ستاروں کی سنگت بدل جاتی ہیں آپ کی سیارگان بدل جاتے ہیں اور دوسرے کا سیارہ آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کوئی سنگت زندگی نے ہمیشہ کے لیے مل بیٹھنے کو اویلیبر نہیں کی زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جیلس ہے اور جب دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں تو یہ گھمرا جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں انتشار پیدا کر دیتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت جیلس ہے جہاں دو آدمی محبت کرنا شروع کر دیں تو یہ درمیان میں سے گزر جاتی ہے اور اگر نہ گزرے تو اپنا سایہ گزار دیتی ہے یہ واقعہ ہم اکثر دیکھتے آ رہے ہیں میری بات پر غور کیا آپ نے مضمون پر غور کیا کیا ہاتھ سے نکل تو نہیں گیا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو آنے والے وقت کا علم ہو جاتا ہے انہیں پریشانی نہیں ہوتی یہ تو ہر بادشعور آدمی کو پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ نہیں ہوگی اسے ہم مشاہدے کا علم نہیں کہیں گے بلکہ یہ تجربے کا علم ہے ہر چیز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور ہر سنگل جدا ہوتی ہے تو یہ بھی مشاہدہ ہی ہے اور یہ تجربے کا مشاہدہ ہے وہ جس کو ہم ویجن کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں محوی حیرت کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اور یہ کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ پلڑ کے رہ گئی میرے تہمات میں یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیسے بیان کروں جن لوگوں کو یہ دیکھنا ملا ان لوگوں کو پریشان کن واقعات دیکھنے کے باوجود پریشانی کل نہیں کیونکہ یہ اس آنکھ سے ملا جو اس وقت ملتی ہے جب دل اس کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے تب پریشانی نہیں رہتی یعنی جب دل اس کی مرضی کے تابع ہو گیا تو پھر پریشانی کس بات کی کیا سمجھے جو آپ نے فرمایا ہے وہ سمجھ آ گیا ہے کیا کہا ہے جن کو نظر مل جاتی ہے آنکھ مل جاتی ہے جو آنے والے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں ان کو پریشانی نہیں رہتی آنکھ ملتی ہی ان لوگوں کو ہیں جن میں وہ پریشانی نہیں ہوتی مطلب یہ کہ اگر آپ یہ دعا مانگو گی خدا سے چشم بینہ بھی طلب کر آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اگر وہ اللہ تعالی سے چشم بینہ مانگ لیتا ہے اور اس نگاہ کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ جن کو وہ دوست سمجھ رہا تھا وہ دوست نہیں ہے تو اب اس نگاہ کے حاصل ہونے کے بعد اس کا ریاکشن کرنا ناممکن ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکل آئے ہو تو اس نگاہ کے بعد یہ ریاکشن ناممکن ہے اس بات پہ ذرا غور کر لو تو پھر اگلی بات کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی سوچ سے اپنے تجربے سے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی میرے ساتھ جس آنسٹ ہے تو اسے آپ ابلاغ کرو اسے بتاؤ کہ تیرا کل بیہیویر تیرے پرسوں کے بیہیویر سے تھوڑا سا جدہ تھا مجھے ایویڈنس ملے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ نائنصافی کی ہے تم اچھے آدمی نہیں ہوں تم بہت بورے ہوں تم آگے سے جواب دے یا نہ دے جب آپ کو بیل یقین مشاہدہ مل جائے کہ یہ آدمی میرے لئے تلوار لے کے آیا ہے تو پھر اس آدمی کے ساتھ آپ ذاتی طور پر ریاکشن نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن ریاکشن نہیں کر سکتے آنکھ دینے والی نے یہ شرط پہلے لگا رکھی ہے کہ ہم آنکھ اس کو دیتے ہیں جس کے پاس یہ قوت ہو اتنی ہی قوتیں برداشت ہو تب جا کے یہ آنکھ ملتی ہیں لہٰذا وہ لوگ تو پریشان نہیں ہوتے جن کو مستقبل کی خبر ہو جائے کہ میرے لئے مستقبل مشکل آ رہا ہے اس کو خبر کہاں سے ہوئی کس ایجنسی سے ہوئی خدا عداد ایجنسی سے اللہ نے جس کو مستقبل دکھا دیا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا دوسرے کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ مستقبل کے لئے پریشان ہو جب تک کس کی نیت غراب نہ ہو آپ بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ آج کی نیت کل کا منظر ہوگا اگر اس کو اپنی امیدوں پر بھروسہ نہیں ہے تو اسے اپنے خدشات پر کیوں بھروسہ ہے کہتا ہے کہ امید دھوکہ دے جاتی ہیں اس سے پوچھو کہ آج تک تیرے خدشے کب پورے ہوئے مثلا سڑکوں پر خدا نہ خواستہ حادثے ہوتے رہتے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ ہم سڑک کے ذریعے نہیں جانا چاہتے حادثے جو ہوتے رہتے ہیں وہ حادثے اس بات کا ثبوت ہیں کہ حادثے کے باوجود سفر جاری رہتا ہے جہاں ایک حادثہ ہوتا ہے وہاں نو سو سفر درست بھی گزرتے رہتے ہیں حادثہ تو ایک آدھ ہوتا ہے لہٰذا حادثے کے باوجود گاڑی کے حادثے کے بعد حادثے سے متاثر لوگوں کو دوسری گاڑی میں لے گئے مطلب یہ ہوا کہ اندیشے کا جواز نہیں ہے اور آپ کے پاس امید کا موقع نہیں ہے اب درمیان میں کیا چیز ہے جس سے آپ کو مستقبل کا خصہ پیدا ہو رہا ہے ایک تو آپ کے اپنے حق میں نیت اچھی نہ ہونا اور دوسرا یہ کہ اپنے بیہیوئر کی استقامت کا فیصلہ نہ ہو سکنا اور اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں اس مسجد میں دیر تک بیٹھ سکوں گا تو وہ آدمی اپنے اندیشہ کرے گا اپنے ایمان اور اپنے دین پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے تو اس کو وہ مستقبل سے اندیشہ ہوگا مستقبل کے اندیشے کی ایک اور وجہ ہے کبھی کبھی ماضی میں ایک عمل انسان سے ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کو اس نے چھپا کے رکھ دیا اور زندگی میں کسی سٹیج پر اس کے ظاہر ہونے کا موقع مل گیا یا ملنے کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں کنسیلڈ جو ہے وہ ریویلڈ نہ ہو جائے اب اگر اپنے آپ پر یا اپنے اللہ پر بھروسہ ہو تو دعا مانگتے ہیں کہ وہ کنسیلڈ رہے یا اللہ چھپی ہوئی خامیوں کو چھپا کے رکھنا اسے ستار الایوبی کہتے ہیں یا اللہ تو ستار الایوب ہے ہمارے عیب کو چھپائے رکھنا عیب کا ظاہر نہ ہونا اللہ کے فضل کا ایک بہت بڑا انداز ہے بکشنے والے کا آپ کی ساتھ بکشنے کا عمل یہاں سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ کی چھپی ہوئی کوتاہیوں کو اس نے چھپا رہنے دیا آپ یہ سمجھو کہ آپ کے لئے اس کا فضل مائل ہے یعنی کہ جب اس نے آپ کی چھپی ہوئی غفرتوں کو چھپا رہنے دیا اور ستار الایوبی کی جب کسی پرانی ہماکت کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے آپ استغفار پڑھیں کہ یا رب العالمین رحم فرماؤں اس کی عملی شکل کیا ہے کسی کی خامی کو کسی اور پر آپ ظاہر نہ کرنا جب آپ کے پاس کسی کی خامی کا اظہار آئے تو آپ ستار الایوبی کیا کرو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ستار الایوبی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے عیب کو چھپاؤ تو لوگ جب آپ میں کنفائٹ کریں تو ان کے کانفیڈنس کو دھوکہ نہ دو اسے کہتے ہیں ستار الایوبی ستار الایوب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو اے خدا کے بندے تو انسانوں کی خامیہ نہ ظاہر کیا کر تو یہ ہے مستقبل کے اندیشے سے بچنے کا طریقہ اس شخص کے لئے جس کا ماضی بیداؤ ہو حال بھی ٹھیک ہو لیکن مستقبل کے لئے ذہن میں کچھ اڈک لگی رہتی ہے پریشانی رہتی ہے کہ نہ جانے کل کیا ہو جائے ایسے آزمی کے لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آزمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے نیت کے اندر جو انتشار ہے وہ مستقبل کے لئے خطرہ بن جاتا ہے نیت کیا ہوتی ہے کسی انسان کو سزا دینے کی خواہش یا عمل یعنی کسی انسان کو اس کی برائی کے بدلے اگر سزا دینے کی خواہش پیدا ہو جائیں تو اپنی چھوڑے ہوئی برائیوں کا ممکن اثر ہو سکتا ہے جب تک تم نے دوسروں کی خامیوں کو سزا سے آزاد نہیں کیا تب تک تمہاری خامی پوری طرح سزا سے آزاد نہیں گنی جائے گی این ممکن ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے یا اندیشہ بن جائے مستقبل کا اندیشہ کن کو نہیں ہوتا اس کو نہیں ہوتا جو اللہ پر راضی ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی پسند کی بات ہے وہ نہیں ہوگی لیکن اللہ کی پسند کی بات تو ہوگی تو جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس کو کوئی اندیشے نہیں ہوتے جو شخص لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے وہ بڑا انسان ہونے کی بات ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو اعتماد میں لے کہ یہ ہماری غلطی ہے تو آپ اس پر اعتماد پورا کرو یا تو آپ اسے کہو کہ مجھ پر اعتماد نہ کرو میں اور طرح کا آدمی ہوں میں دل میں بات رکھ ہی نہیں سکتا اور اگر آپ کسی سے وعدہ کرلو تو ستارالعجوبی اللہ کا کام ہے اور یہ ستارالعجوبی آپ کا کام ہونا چاہیے آدھے سے زیادہ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ اپنی خامیوں کا پراپیگنڈا کرتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مسئبت آگئی اگر مسئبت آگئی ہے تو بیان کیوں آیا ہے اب لوگوں کا یہ ایک قسم کا رواج بن گیا ہے کہ اپنی خامیوں کا یا اپنی پریشانیوں کا دوسرے کے سامنے اتنا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ خامی مینیفورڈ ہو جاتی ہے اس کا جتنا بیان ہوگا یہ اتنی بڑھ جائے گی خامی عذیت اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان نہ کرنا اس پر تمہارا اتماز نہیں ہے مگر آپ بیان کرتے چلے گے اس طرح یہ ایک عادث سی بن جاتی ہے جو شخص اپنے مسائل کو چھپا نہیں سکتا اپنی خامیوں کو چھپا نہیں سکتا وہ دوسروں کی ستارالعیوبی کیا کرے گا اس لئے یہاں آکے انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مستقبل کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ کس کو پیدا ہوگا جو اپنے خامی نہ چھپا سکے اور دوسرے کی خامی کا اشتہار لگا دے مستقبل کا اندیشہ اس کو ہوگا اس کی نیت میں اچھائی نہ ہو بلکہ نیت کی برائی ہو مستقبل کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اندیشہ ڈاؤن کرتا ہے یہ پورا ویجن نہیں ہوتا بلکہ اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے اچانک میرے جی میں بات آئی ہے کہ کل کا دن بھاری ہوگا یہ مجھے بوجل لگتا ہے تو یہ بلا سبب اندیشہ ہوتا ہے جب ایسا وقت آ جائے کہ مستقبل کا خطرہ نوک کرے مگر اپنا نام نہ بتائے تو اس وقت آپ بکرے کی قربانی کرو گائے کی کرو یا اونٹ دی کرو that is the proper time یعنی صدقہ دیا کرو تو جب آپ یہ محسوس کرو کہ کوئی خطرہ نوک کر رہا ہے اداسی لگ رہی ہے طبیعت بوجل لگ رہی ہے کوئی ویکیونسا ہو گیا ہے ہر چیز موجود ہے چیزیں گنوں تو پوری ہیں پیسے بھی ہیں بینک ایکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی دکت نہیں ہے پھر ہے کیا فون کرو کہ خیریت سے ہو تو وہ بھی خیریت سے ہیں مگر کوئی ویٹس آ رہا ہے وزن آ رہا ہے یہ وقت ہے کہ آپ نماز اور خیرات سے مزد مانگو اس وقت کو آپ یوں ٹالو کیسے صدقے اور نماز کے ساتھ اور اتماعات کے ساتھ اگر ایسا وقت آ رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو یہ نماز کا وقت ہے جب وہ خطرہ نوک کر رہا ہے گمنام خطرہ بے نام ہوا سردی میں روشن دان سے آ رہی ہے تو ضروری ہے کہ آپ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرو اس شخص تو خدا پر پورا بھروسہ نہ ہو اور خطرے کا احساس ہو تو وہ شخص بہت دکت میں ہوتا ہے اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ شروع شروع میں فکرہ یا علمہ سب کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسا بھی کچھا پکا ہے اس کو آنے دو ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی آنے دو وہ کہتا ہے کہ سرکار اس وقت جوتے اتارنا مشکل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سمیت ہی آجا اس طرح بلالیا معنوس کر لیا وابستہ کر لیا اور پھر بعد میں ایک بات بتاتے ہیں کہ اگر تیری طبیعت میں جھوٹ تھا تو اللہ کے دروار میں کیوں آیا اگر تیری طبیعت میں جھوٹ ہے تو اس دروار سے نکر اللہ کے گھر میں آکے تیری نیت ابھی تک اچھی نہیں ہو رہی ہے تو اب اس کی سزا ہوگی پہلے کیا کہا تھا اس کو جیسا ہے اچھا پکا ہے اس کو کہا کہ اسلام کو قبول کر لو کلمہ پڑھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب کیا کہا اگر اللہ کے سامنے آکے تمہارے اندر سے بدین نہیں جاتی یا بدنیتی نہیں جاتی تو تمہیں سزا ہوگی تو اس وقت اسے کہتے ہیں کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب آپ لوگ مسجد میں آگے اللہ کے قریب آگے اب دل سے ہر طرح کا خیال نکال دو گویا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اے ماننے والوں مان لو یعنی اے ایمان والوں ایمان لیاؤ یعنی اے ایمان والوں دل میں بے ایمانی چھوڑ دو ریل ایمان لاؤ گویا کہ ایمان لانے والا ممکن ہے کہ ایمان نہ لائے اور مومنوں میں شامل ہو لیکن اس کو اپنے چھوٹے سے ایمان کا یقین تو ہو مگر یقین بھی پورا نہ ہو یقین بڑی چیز ہوتا ہے اگر فلاح کا یقین ہو تو پھر ایمان قائم رہ جاتا ہے اگر فلاح کا یقین نہ ہو تو ایمان میں اندیشہ بیدا ہو جائے گا اس لئے مستقبل کے ممکن خطلے سے بچنے کا چارہ نمبر ون یہ ہے کہ دعا لو نمبر دو کہ صدقات دو نمبر تین یہ کہ نماز کی عبادت کرو اور نمبر چار یہ کہ چھپی ہوئی غلطیوں پر پوری معافی مانگ لو اور جیسا ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کر لو لوگوں کی غلطیوں کا اظہار کرنا بند کرو تاکہ تمہاری غلطیوں کو چھپا دیا جائے اپنی زبان سے کسی کی خامی بیان نہ کرو اگر ایک آدمی کافر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کافر ہے اگر کل وہ آدمی اللہ کے حکم سے اسلام میں داخل کر لیا جائے تو آپ کا آج کا بیان کس کام کا جب تک آدمی آخری سانس میں نہ پہنچے اس کے بارے میں رائے کا اظہار کرنے سے پہلے اور کر لیا کرو آج کا مسلمان پتہ نہیں کل کدھر جائے گا اور آج کا کافر پتہ نہیں کل کیسے ہو جائے گا پبلک کے اندر رائے دینے سے پہلے آپ احتیاط کیا کرو کیونکہ یہ حدیث شریف ہے کہ این ممکن ہے کہ ایک آدمی اور جنت کے ماں بین ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی دوزخ میں جا گئے اور این ممکن ہے کہ دوزخ اور بندے کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے یہ ہو سکتا ہے گویا کہ لاسٹ مومنٹ بھی سفر کا راستہ بدل سکتا ہے یہ ایک آدمی جو ماننے والا ہو اگر وہ آخری وقت میں گلا کر دے کہ یا اللہ یہ کیا ہے تو وہ گلا کرنے سے کافر ہو جائے گا اس لئے اپنے ایمان کا احترام کیا کرو اس کا شکر ادا کیا کرو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تم نے حاصل کیا لیکن ایمان اللہ نے ادا کیا ہے اگر کبھی ایمان مل جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ ہے نیاز جب ایمان مل جائے پتہ چل جائے یقین ہو جائے تو اس کا دوسرا شکر کرو اور وہ کیا ہے نیاز اسے نیاز کہتے ہیں کہ یہ اس کے نام کی نیاز ہے شکر کی بات ہے کہ اس نے مجھے میرے مانگے بغیر وہ اتماد دیا اسے کہتے ہیں یقین بے گمانو ایسا یقین جس میں شک کا شائبہ ہی نہ ہو اگر کوئی کہے کہ اللہ ہے تو کہو کہ ہے تم نے دیکھا ہے نہیں پھر کیسے ہے تم کہو کہ وہ ہے تو ایسا یقین ہو جس میں شک کا موقع ہی نہ ہو اس لئے مستقبل کے اندیشے کو حال میں مصروفیت اشتیار کر کے ٹال دیا کرو آپ کیا کرو حال میں اتنے مشغول ہو جاؤ مگن ہو جاؤ کہ مستقبل اللہ کے حوالے رہنے دو پھر جو کچھ آئے گا بہتر آئے گا آج کا دن اچھا گزرا کل بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ اور بہتر ہوگا انشاءاللہ اس اعتماد کے ساتھ مستقبل کا خطرہ ٹل جاتا ہے مستقبل کے بارے میں کبھی بدگمانیاں اور بدشگونیاں نہ کیا کرو مستقبل بڑی سیکرڈ چیز ہے اس کا اندیشہال نہ کیا کرو